جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے چلیں یہ اب عام تو دور ہوا اب سوال یہ ہے کہ عام انتخابات میں کون کہاں کھڑا ہے کون کون سے الائنسز بن سکتے ہیں کیا انتخابات کے بعد معیشت بہتر ہوگی کیا انتخابات کے بعد ایک بامانی انتقال اقتدار ہوگا کیا انتشار ختم ہوگا یا اس میں اضافہ ہوگا اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں اس کی اوپر آجم بات کریں گے پروفیسر محمد ابراہیم صاحب ناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ 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 بیری مچ رحمت اللہ خان کاکڑ صاحب سابق وزیر ہیں جی یو آئی ایف سے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے سردار رومیش شنگ روڑا صاحب پی ایم میلین سے اور شاہدہ رحمانی صاحب آپ پاکستان پی پس پارٹی سے میں سب کا بشکور ہوں شکر بزار ہوں پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں الیکشن بلاخر اس کی تاریخ آگئی جناب تو آپ کا اس دفعہ کیا پروگرام ہے کوئی ایم ایم ای کاری وائیول ہو سکتا ہے کسی سے کوئی الائنس ہوگا آپ کا بلکل سولو فلائٹ کریں گے جم اسلامی کیسے رڑے گی سیلیکشن کو آہ آسف محمود صاحب یہ انیس سو ستر سے دو ہزار اٹارہ تک ہم نے بے شمار تجربات کیے ہیں اور آہ ان تجربات کی روشنی میں دو ہزار اٹارہ کے بعد ہمارے مجال اس مجلس حامل اور مجلس شورا کے مرکزی مجلس شورا کے کئی اجلاس ہوئے اور بہت سوچ بیچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اب ایک دو انتخابات میں نہیں مستقلا ہماری حکمت عملی اب جماعت کے پرچم اور جماعت کے نشان پہ ہوگی اور جماعت کے اندرون میں الحمدللہ اس پہ بہت زیادہ اتمنان پایا جاتا ہے اور آہ صرف یہ یعنی فیصلے میں یہ بات موجود ہے کہ لوکل ایڈجسمنٹ اگر کہیں ذلی جماعت محسوس کرے کہ کچھ سیٹیں کسی اور کے ساتھ ہم تعاون کریں اور کسی کا تعاون لے لیں اور سیٹوں میں آہ کامیابی کو یقینی بنایا جا سا کہ تو اس کی اجازت ہے لیکن ملکی سطح پہ اب ہم کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے اور آہ ہم اپنے نشان اور اپنے نام سے مستقلا اب میدان میں موجود رہیں ٹھیک ہے یہ فیصلہ اصولی ہو گیا ہے یا ابھی انتخابات کے نزدیک آکے پھر اس کو دیکھا جائیں گا نہیں یہ یہ آہ یعنی دوہزار اٹارہ کے انتخابات کے فوراں بعد ہمارے مجالے سے اور اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہمیں لگا اس نتیجے پہ پہنچنے میں اور اس کے بعد ابھی مستقل فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی لیکن پرویس صاحب اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جماعتیں بھی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اکیلے کچھ نہیں بنیں گا پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم میں بھی بڑی جماعتیں ہیں عمران خان پی طریقہ انصاف کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ ہوں گے ظاہرہ کیو لیک تو ضم ہو گئی اس میں تو جو لگ رہا ہے کہ اب نا وہ اکیلے اکیلے کا مقابلہ شاید اس طرح نہیں رہا آہ شاید اتحادوں کی سیاست ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی کامیابی کی آپ کیسے کیسے ویجولائز کر رہے ہیں کہ کامیابی کی امکانی شرح آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ اس وقت اتحادوں کی سیاست کو خیر بات کہا جا چکا ہے پی ڈی ایم کے آپس میں بھی ٹکراؤ کی کیفیت بالکل واضح ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسری کے خلاف سفارہ ہیں اور بیانات آ رہے ہیں میڈیا پہ وہ ہے جمعیت علم اسلام بھی اب ان دونوں میں سے نہیں معلوم مسلم لیگ کے ساتھ جو کہو زیادہ ہے لیکن پیپلز پارٹی سے تو وہ بھی بہت زیادہ کنارے پر ہیں اس لیے اتحادی سیاست اس وقت مجھے تو نظر نہیں آ رہی اور پی ٹی آئی کا اپنے نام لیا یعنی پی ٹی آئی تو جماعت اسلامی کے سوا کسی اور سے بات کرنے کی روادار ہی نہیں ہے اور کیولی کی تو کوئی حیثیت وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کیولیگ فرد واحد کا نام تھا اور وہ اس میں شامل وہ ممکن وہ ہو گیا لیکن اس وقت مجھے اتحادی سیاست کا وہ دکھائی نہیں دے رہا اور کامیابی کے امکانات تو ہر جماعت نے اپنے لیے خود ہی پیدا کرنے ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان آگے بڑھیں گے جماعت کا کی پالیسی اور جماعت کا بیانیہ ہوگا امیر جماعت اس کو لیڈ کریں گے تو مجھے قوی امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ انتخاب ہمارے لیے دو ہزار اٹھارہ کے انتخاب کے مکاملے بہت ہی بڑھ لگ ہوا بیپلز پارٹی جے یو آئی اور مسلم لگ نون کی رائے بھی لیتے ہیں تو شایدار رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنمائی ہے شایدار رحمانی صاحبہ اسلام علیکم شایدار رحمانی صاحبہ ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آگے کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے آپ سے مجھے دو چیزیں دو چیزوں پر حنمائی چاہیے ایک تو یہ کہ کیا پاکستان بیپلز پارٹی ان انتخابات میں الگ سے جائے گی یا بھی فیصلہ کرنا باقی ہے یا بی ڈی ایم کے ساتھ کوئی اتحاد کی الائنس کی کوئی امکانات نکل سکتے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی ایڈنٹیٹی اپنے پارٹی مینچرسٹوں کے ساتھ الیکشن کو پارٹی پیش دیا ہے اور ابھی جو پاکستان بیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مینچرسٹوں کے ساتھ اپنے ایڈیو دوچی کے ساتھ اکھے لئے میدان میں ہو چکے گئے ہمارے تمام کیاڈیٹ ہمارے تیار ہیں اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے جب الیکشن کی ابھی آپ نے کہا جو الیکشن کی ایک انوانس نہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کاری تھی جنوری کے آخری افتے میں لیکن جو پیپلز پارٹی کی دیماند کی کہ الیکشن کا شجول انوانس کیا جائے جنور پارٹی میں ہمیں آپ کے ساتھ ایک انوانس کریں کیا ایک انوانس کے ساتھ ایک اس مادلی سے ایک اچھا گزرنے کے بعد ہم نے بھی اپنے کے ایلکشن کمیشن میں کلا رہا ہوئے کہ تیچے وہ بھی ایمیوٹیشن کا پروپس کرنے بار آج بھی یہ خوش آئی تھا لیکن اگر ساتھ ہی وہ دیکھ اور شیڈل انانس کرتے تو میں سمجھتے ہوں کہ پوری یقینی جیسی اتاتی ابھی دور اب وہاں آنے اور اللہ کہے کہ ایلکشن کمیشن جلد جو ہے وہ انانس کر لیے بھی بس پاری تن تنہا اپنی پارٹی کے منشتر کے ساتھ انانس کر رہے تھا شادر ہماری صاحبہ بلاول صاحب نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ سب پارٹیوں کی وہ جو برابر کی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں مل رہی تو اس سے کیا مراد ہے دیکھیں آئین میں پاکستان سے مطاری جیسے ہی آپ کا نیگر پیتا پاتا ہے تمام پارٹیز کے لیے جو رسٹرکشن ہیں وہ ایپل ہونے چاہیئے آپ نے دیکھا ہے کہ بینڈپنگ جو کام ہوتے ہیں ترقیاتی کام چیز سے کار جاتا ہے وہ پنجاب میں تو جاری ہیں سینجھ انڈر بن کر دیئے گئے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فلڈ افیکٹیو سے سوڈر سٹرم سے امیلی اور الیکٹری جیلی چین وہ سب کی سب ختم کر دیئی روح بیا گیا حالانکہ آپ کو بتا ہے فلڈ پیشتوں تعلق میں وہاں لو ایک سال پہلے سے گھر مجھے دوڑے بیتے اپنے گھر بار چھوڑ کے کتپاتوں پر کمی بنا گئے بیٹھے ہیں تو اس کو بھی روکا ہیا اور نا چیز یہ آپ نے دیکھنا کہ پنجاب کے انگر جو ہے وہ بلیج جو کانسل لے کر آئے ہیں مثلا ایک تو اس چین میں چل رہی ہیں دوسرا میں نے اس چین بھی ایسا کبھی وہ یہ ان کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے ایک خاص پارٹی کو اور لیکن انہوں نے کھول کے کار اس طرح سے بھی جاری جبکہ اگر پابندی ہے ایک انہوں نے کھول پوستنگ ہے تو وہ تمام پارٹی کے لیے اگر جبل اپنگ فنڈ کی بات ہے تو وہ تمام پڑا تمام پڑا ملک کے اندر کو کاملی لاغو ہوتا ہے ایک علاقے میں نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں جس کا بھی کو کھول کہہ پھر آپ دیکھیں کہ اگر پوستنگ کے اندر سے کون لوگ بیٹھ ہیں پہنے آپ کو کھول بیگر پارٹی سے مظل آ رہا ہے بیگر پارٹی سے مظل آ رہا ہے پھر یہ ساری چیزیں انتخابات کے عمل کو ابھی سے مشروع بنا رہی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ پھر آپ کتنی پر امید ہیں کہ گیون سیچویشن میں جو کچھ آپ کے سامنے ہیں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ شفاف ہوں گے اور ان کے نتیجے میں ایک بامانی انتقال اقتدار ہوگا اور یہ کسی نئے ہیجان اور نئے احتجاج کو جنم نہیں تیں گے دیکھیں ہم نے دو ہزار تیرہ میں انتخابات کے جو نتائج سے اس پر اپنے تقلدان پر اظہار کے اوپنے تنک پارٹی کے لیے گراؤن تنک کر دیا گیا تھا ان کے چینڈیڈیٹس فور ورچ یہ گیا ہمارے کانا مٹنگ انتقابی مہین کے دوران لاؤس کرائے گئے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں کہ ہم جمعوریات کو دیگے ہی نہیں ہوں گے جو ہوں گے اتھارہ کے انتخابات پر تمام ساتھ اپنے تاکل آتے کہ اس پر اپنے تنک ہی اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہم ابھی سے یہ ہی کہہ رہے ہیں الیکشن پانیشن سے بھی کہ کہ اپنے دلوں کو شئی کر لیں ساکہ انتخابات کو ملتخانہ اور شتفاف تریجہ سے کرائے گا ٹھیک پیس صاحب راول شایدہ رمانی صاحب نے بات کیا کہ یہ کام جاری ہیں کہیں نہیں راول پنڈی میں بینرز لگے ہوئے اورڈنگز لگے ہوئے کہ ایک شخص کو جو سابق ایم اینے ہیں میرے خیال ہے پانچ ارہم ہیں یا پچاس ارہم ہیں ترقیاتی سکیموں کے لئے دیا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وہ صاحب ایم اینے بھی نہیں تھے وہ صاحب صرف ایک سیاسی پارٹی کے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ ظاہر ہے الیکشن ہو رہا ہے الیکشن کے وقت کسی کو جاتے جاتے پچاس ارب روپیا ایک شہر کے اندر دے کے چلے جانا تو اس پہ شایدہ رحمانی صاحبہ پھر سوال تو ٹھیک اٹھا رہی ہے ہم تو شایدہ رحمانی صاحبہ کو بھی اس سے الگ نہیں سمجھتے ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت کر رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا اور اس میں اب ان کو جو شکایت ہے ہمیں بھی وہی شکایت ہے اور ہمیں تو اس سے پہلے اپنے صوبے میں شکایت تھی یعنی انہوں نے جو نکتہ اٹھائے بلکل درست سے اسے اتفاق ہے کہ حکومت میں کون لوگ ہیں پیپلز پارٹی یعنی ان کو تو شکایت ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے کچھ اور کی ہے ہمارے صوبے میں ایک ہی پارٹی کو ساری نمائندگی دی گئے اور شاید ایک آت پیپلز پارٹی برمار تھی اور میں ہائی کورٹ گیا ہوں اس نکتے پہ ہائی کورٹ میں میں نے باقیدہ ریٹ پیٹیشن داخل کی ہے کہ اس اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے ایسی برمار تھی ہمارے صوبے میں اور جے یو آئی کے احکامات پہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ نگران کے دور میں نگران ہے یہ نگران سیٹ اپ کے فوراں بعد اور اس کے بعد الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے باقیدہ ہمارے وزیرالہ کو خط لکھا اور اس کے بعد اس کیبنٹ کو ختم کر دیا نئے کیبنٹ آیا میرا ریٹ بھی اسی کی وجہ سے انفرکچواز شاید قرار دیا گیا کہ کیبنٹ تو تبدیل ہو گئی وہ کیبنٹ نہیں رہی یعنی یہ جو اب ہے یہ کیسی ہے یہ ان میں یعنی سیاسی وابستگی رکھنے والے نہیں ہیں یہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں اس سے زیادہ شکایت نہیں لیکن گزشتہ کیبنٹ سے یہ شکایت رہیں شایدہ رحمانی صاحبہ کا دوسرا نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشنر کو شیڈول دینا چاہیے تھا یعنی صرف جنوری دوہزار چوبیس کا آخری ہفتہ نہیں ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے یہ نکتہ رکھا کہ آپ اگر شیڈول نہیں دے سکتے کم از کم ٹائم فریم تو آپ کو دینا چاہیے یعنی آپ شیڈول میں جس طرح حتمی طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ داخلی کی تاریخ اور یہ یہ نہ ہو لیکن کوئی تو کوئی وہ ہو کہ اس تاریخ تک انتخابات ہوں گے وہ تاریخ تو اب بھی نہیں دی گئی آخری ہفتہ جنوری دوہزار چار کا دوہزار چوبیس کا بتایا گیا ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے ایک نکتہ ہمارے سامنے جو رکھا شاہدہ رحمانی صاحبہ شاہد اس کی وضاحت کر سکیں اس وقت وہ جو مطالبہ ان کی طرف سے بھی اور ان کی پارٹی کی طرف سے بھی جو ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کہا کہ مردم شماری کی منظوری دینے میں کونسل آف کامن انٹریسٹ میں پیپلز پارٹی کے نمائندے وزیراعالہ سیند موجود تھے اور انہوں نے اس منظوری میں اپنا مضبط حصہ آدھا کر دیا ہے اس لیے اب ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب ایک طرف ایک آئینی بہران سے ہم دو چار ہو رہے ہیں یعنی یہ کونسل آف کامن انٹریسٹ کی یہ منظوری تین مہینے چار مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی مردم شماری کے ختم ہونے کے فوراں بعد یہ منظوری دے دیتے تو آج تک ہلکبندیاں ہو چکی ہوتی لیکن وہ انہوں نے منظوری کس وقت دی جب وہ بالکل ان کا آخری وقت پہنچ چکا تھا جب گر رخصتی ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے منظوری دی اور الیکشن کمیشن کو پھر ان سے بھی شکایت ہے اور ہمیں بھی کہ یہ اس میں محلہ فائیڈی دکھائی دے رہا ہے بدنیتی بالکل واضح ہے کہ اس الیکشن کو پیچھے لے جانے ڈیلے کرنے پروفیسر صاحب یہ مجھے ذرا رہنمائی فرمائیے کہ انتخابات جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یا جو پی ڈی ایم کی جماعت میں اس وقت کہہ رہی تھی کہ کچھ پروسیجرل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نوے دن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا کچھ تاخیر ہو جائے گی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محلہ فائیڈے تھا اب دو تین ماہ اگر الیکشن آگے ہوتے ہیں تو اس سے پی ڈی ایم کو کیا مطلب کچھ لگتا نہیں کہ کوئی فائدہ حاصل ہوگی ہم بھی یہ کہتے ہیں اب صرف پی ڈی ایم کی بات نہیں اب اگر نومبر میں ہوتے ہیں یا جنوری میں ہوتے ہیں یعنی یہ پی ڈی ای ایم کا جب جگڑا شروع ہوا ہم نے تو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو کسی ایک تاریخ پہ متفق بنا سکیں اور ایک ہی دن میں موقع مل گیا کہ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق صاحب نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی اور پی ڈی ای کے چیرمن عمران خان سے بھی ملاقات کی اور دونوں نے اصولاً اس بات سے اتفاق کیا لیکن مسئلہ دونوں کے سامنے یہ تھا عمران خان کا مطالبہ یہ تھا کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے پہلے انتخابات کی تاریخ ہونی چاہیے پی ڈی ایم کی طرف سے کوشش یہ ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس کی تبدیلی آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں غلطی پرتے یعنی اگر اس وقت دونوں ان چیزوں کو چھوڑ کر بیچ کا راستہ اختیار کرتے اور حج سے لوگوں کی واپسی کی کوئی تاریخ مقرر کر دی جاتی تو آج الیکشن ہو چکا ہے ابھی یہ شیڈیول نہ دینے کی کیا وجہ ہے اب یہ بھی چیف الیکشن کمیشنری بہتر بتا سچ الیکشن کمیشنری کی طرف سے اس کی وضاعت ہو سکتی ہے لیکن شیڈول نہ ہو تو کم از کم الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہونا چاہیے کہ اس تاریخ کو باقی شیڈول بعد میں پھر جاری کریں شاہدہ رمانی صاحبہ یہ جو یہ بتایا گیا کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے لیکن تائیخ نہیں دی گئی کم از کم تاریخ ہوتی اگر شیڈیول نہ ہوتا تو کیا اس سے ابھی بھی یہ امکان موجود ہے کہ یہ جنوری کا آخری ہفتہ ہی ہو ہے یہ فروری کا پہلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے یا اب الیکشن کمیشن کی یہ بات بلکل یہ کٹ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے کہ بھئی اس سے آگے نہیں جا سکتا کیسے دیکھتی ہیں آپ دیکھیں یہ تو جنوری کے آخری ہفتے ہیں کیونکہ ان کا جو میں نے پہلے ہی اردھ کیا کہ یہ جو ان کا ایسٹیٹمنٹ ہے جو بیانی آج آیا ہے انہوں نے یہ نہ تو کوئی دی ہے نہ شیڈیول دیا اور کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں تو اس میں ابحام موجود ہے یہاں سے اوپر کوئی کیلیفکیشن نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے واقعی ہو جائیں گے یہ اعلان تو پر بھی آئی ہے اعلان تک ہی ہے ابھی جب تک شیڈیول نہیں آتا آپ کے پاس ڈیٹ نہیں آتی آپ اسے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ادارہ الیکشن جانیشہ نے خود مختار ادارہ ہے اور اس کا کام ہے اور ابھی پاک جو تک ہے انہوں نے ارس کیا ہے کہ کانسل اوپ کامن انٹرس میں تو جلکل وزیر آدھا سنگھ نے پر اس کانسل کا لگیت بات کی وضاحت کی کہ اس وقت الیکشن جانیشہ اور جو نمبر آگے دیچھے ہوں گے اور جو نمبر آگے دیچھے ہوں گے کہ لاوہ پیس پہ الیکشن اپنے مجدد میں ہنگے نائنٹی پیس جانگا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے کہ ایک تاثر یہ ابر رہا ہے کہ آپ اتحادیوں کی حکومت نے آخری دنوں میں کچھ فیصلے ملکل کیے اور اب جب حکومت ختم آگئی ہے تو انہی فیصلوں کی بنیاد پر اب حضب اختلاف کا کردار بھی ادا کیا جا رہا ہے یعنی مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو اس کی اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے جبکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نگران وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکومت منڈیٹ دے کر گئی ہے کہ ہم نے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا ہے اس طرح کی کچھ اور چیزیں تو اصل میں تو یہ جو فیصلے ہوئے اس فیصلے کی آنرشپ آپ کو قبول کرنی چاہیے تھی لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اس حکومت کا اب کوئی اس کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے وہ سولہ مہینے کی پیپس پارٹی بھی اس کی اوپر تنقید کر رہی ہے جی یو آئی بھی دبے دبے لفظوں میں تنقید کر رہی ہے تو کیسا اس پہ کیا رہا ہے آپ اور دوسری بات ہے ہی پائنے کس کے پاس تھا 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 وہ پی ملن کے پاس تھی وہ حکومت خاصتا ہکومت تو پی ملن تھی تھی ہم تب اس کے حسد دار ضرورت ہے لیکن ہماری جو یہ چیز ہے آپ ان کی پر فرمنس دیکھ لیں چاہے فانان میلسٹری ہو غلبت بہنزی انگم سپورٹ پرگیم جو کہ غلبت نے کہیں کی اس کی اس کے علاوہ آپ کو دیکھ لیں ہمارے سب کامرس دیکھ لیں وہ ملنسٹریز نے اپنے پر فرمنس دی لیکن جو کام تھا پلیننگ کا ڈیوٹمنٹ کا فائننس کا مہنگائی کا وہ سارا لیٹ کون کر رہا تھا شہباز شریف صاحب ایسان اکبار صاحب اثاندار صاحب اور وہ فیسرے کرتے تھے اور ان فیسروں میں کسی بانیسان جی بیس پاڑی کی کم سے کم بدرا اس میں شامل نہیں ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جب جب بجٹ آیا اور پلینٹ افیکٹیز کے بجٹ کو کم کیا گیا کے پل کی بجٹ کو ختم کر دیا گیا یہ ساری سیرسی اور لی فائن پرسن بجٹ رکھا گیا تو اس پر ہی اس میں ہم نے افیجاج کیا اصل وزار سے ان کے بات کی اومد ہنچی تھی تو آپ اس کا گلیم کچھ اور کو نہیں دے سکتے جو لیٹھ کر رہا ہوتا ہے اصل ذمہ ساتھ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے شادر نواری صاحب بہت شکریہ تینکیو ویڈیو اچھا ہمارے صاحب شریک کے گفتگو رہی آپ نے میں وقت بھی آپ کا بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب جناب یہ اس موقف سے آپ کے ساتھ تک متفق ہے کیونکہ ایک ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کیابنٹ کی ایک یہ بھی ہے کہ نہیں وگر نواز شریف صاحب کی پارٹی نے اگر مین وزارتیں لی تھی تو اب جواب تو انہی کو دینا ہے باقی کیوں وہ بوجھ اٹھائیں بات یہ ہے کہ فروری دو ہزار بائیس میں جناب آصف علی زرداری صاحب منصورہ تشریف لے اور اتفاقاً اگلی دن ہماری مرکزی شورہ کا اجلاس تھا ہم سب منصورہ موجود تھے اور امیر جماعت نے بھی ہمیں بٹھائے مہمان تشریف لارہے ہیں مہمان کی اعزاز میں کہ ان کی بات سنیں اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں جماعت اسلامی کا جو اکلوتا امینیتا اس کا ووٹ لینے کی انہوں نے وہ فرمائش کی اور اس وقت ہم نے تو یہ جواب دے دیا کہ کل ہماری شورہ ہے ہم شورہ میں اس پہ بات کریں گے بارحال ہم نے تو اس میں ساتھ نہیں دیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا سارا پروگرام بالکل شروع دن سے جناب عاصف علی ذرداری صاحب کہتا مولانا گوہر یا مولانا فضل الرحمن صاحب تو پچیس جولائی دو ہزار آٹارہ کے دن بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور چبیس جولائی کی شام کو ستائیس جولائی کی شام کو انہوں نے پریس بریفنگ میں یہ بات کہی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اہوانوں میں بیٹنا ہی نہیں چاہیے مولانا تو پہلے دن سے یہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے بلکل مسلم لی کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کو پورا وقت دیں یعنی یہ میرا نکتہ یہ ہے کہ یہ ادم اعتماد کی تحریک شروع دن سے عاصف علی زرداری صاحب کا پروگرام تھا دوسرے لوگوں کہ انہوں نے تیار کیا ان کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی آمادہ کیا اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیپل سوارڈی کا پروگرام تھا اور شعباز شریف صاحب کو بھی یہ وہ پیشکش ہو گئی کہ آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں اور پنجاب میں پروید الائی صاحب کو بھی توڑنے کوش کی یعنی یہ سارا پروگرام ان کا بنایا ہوا تھا ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے ہم نے پھر مشورہ کیا مرکز شرعہ میں بہت طویل بحث ہوئی ہماری رہے اس وقت بھی یہ تھی کہ امران خان کو یہ ایک سال سوہ سال کا مزید موقع دے دیں اور ان کو یہ شکایت نہ رہے کہ ان کو پورا موقع نہیں ملا یہ پانچ سال وہ پوری کر دیں اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ حساب امران خان کی پاپولیریٹی کے اس کا جو شکار ہیں اس سے جو مشکل محسوس کر رہے ہیں یہ چیز شاید ختم ہو چکی ہوتی یہ یعنی اصل اصل مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم میں اس وقت اختلافات بھی یہ ہیں اس لیے میں تو شاہد رحمانی صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ارز کروں پی ڈی ایم شاباز شریف صاحب وزیر آدم پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا سارا پروگرام امران خان کی حکومت کی گرانے اور پی ڈی ایم کی حکومت کو قیم کرنے کا اس لیے اس میں کسی کو کسی صاحب شکایت نہیں ہونی چاہیے ان سب کو یہ پندرہ سولہ مہینوں کی حکومت کی ساری 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 رحمت اللہ کاکٹ صاحب سلام علیکم سر کاکٹ صاحب دو تین ایشیوز کی اوبر آپ سے ہمیں رہنمائی لینی ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی ہماری تو نہیں تھی وہی تھے مولانا فزد رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا تو پروگرام ہی نہیں تھا یہ اعتماد کا جبکہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملکی حکومت تھی تو ملکی ریسپونسی بلیٹی لینی چاہیے مجھے یہ بتائی یہ ایک سوال یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ سب کی حکومت تھی آپ سب کی پالیسی تھی اور ابھی نگران کہہ رہے ہیں کہ انہی نے جو پالیسی دی تھی تو پھر یہ آپ کی سابقہ پی ڈی ایم کی موجودہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعت جو نگران پر تنقید کر رہی ہیں ادھر بلاول صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی اور بھی کر رہ ہوتا ہے تو یہ تو آپ سابقہ ڈی کی سابقہ بھی جمال ڈی کبھ یا ڈی سابقہ بھی سابقہ 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 یا چلاح بیربی یا مونو ایب ایب موسی کچھ اپ بی ڈی پی کھ ڈی جیگریہ کے لئے کھرینٹ میں ازام بلکتے ہیں جیگریہ جیگریہ ملکتے ہیں جیگریہ 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 با دیگر اللہ ترتیب ہے وہ کھنسان کی کو او یانے ہماری دیاری آب تیف دیگر ملک چکل یکوز ڈانجی تالیٰوز جوز ایبوز کی اور جا روز چیم سالی خورمان تیار شیصا تیار شیصا لیوک تیار دیال ملکی 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 کھنسان تیار یکوز آگر اگر ٹویڈیاں کی اقومت یہ سب ایک تیوٹی ویڈزنٹی ہے اور نیشنل اینٹرنس میں مجھے کہ اس وقت پر دونوں کو بٹھانا ہے تو شاید ہم اپنے بارش کر جاتے اور بزانہ کافتہ پھر ہمارے کی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو ایک تو یہ شفقت فرمائیں کہ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ کی ٹی وی کی آواز دوسرا یہ بتائیے کہ قومی سیاست سے ہٹ کر ایک سوال ہے پروفیسر ابراہیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بھی ہیں یہ دونوں مذہبی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو تلخی بڑھ رہی ہے یہ بھی نیک شگون نہیں ہے آپ دونوں بزرگوں کی مذہبی جماعتوں کی بات کروں جماعت اسلامی اور جی ایو آئی کی یہ دنیا ہے کہ بیلک 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 سیاست میں جو تلخی ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اس پہ معذرت کی کہ ہمارے سٹیٹ سے جی ایو آئی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اب آپ کی گفتگو میں نے سنی مجھے بہت اچھا لگا کہ سیاست میں اخلاقی وجود کا احساس کیا جا رہا ہے رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے تو یہ جو آپ جو دو گفتگو فرما رہے ہیں یا فرز و رمان صاحب ہیں وہ بھی ہمیشہ اچھی گفتگو کرتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں سرائٹ صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر کون ہے جو آپ کے کارکنان بن کر ایک دوسرے کے خوب دھجیاں بکھے رہے ہیں پھر یہ محبت یا یہ احترام باہمی جو ہے یہ کارکنان تک کیوں نہیں ٹرانسفر انشاءاللہ ہم ٹرانسفر کریں گے مجھے رحمت اللہ کاکر صاحب کی تمام باتوں سے مکمل اتفاق ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ چند دنوں میں یہ تلخی ختم ہو جائے گی بس ایک شاعر کے کچھ الفاظ سے یہ تلخی پیدا ہوئی ہے جس پہ میں نے خود میں معذرت کی ہے اور اس کو مزید بھی تلخی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ مقابلہ ہوگا کئی نشستوں پہ بلدیات میں بھی ہوتا رہا ہے اور قومی اسیمبلی قومی انتخابات میں بھی لیکن تلخی ہم صرف ان دو مذہبی جماعتوں کی درمیان نہیں تمام جماعتوں کی درمیان باہمی راوہ داری اور ایک دوسری کی برداشت کا ماحول اس کے ہم قائل ہیں اس کی اوپر ویسے ساری سیاسی جماعتوں کو کچھ الگ سے فوکس نہیں کرنا چاہیے یقینا یعنی سارے مل کے کوئی ایک نساک اخلاقیات کر لیں یقینا یعنی شکتہ ہے کہ جہاں اختلاف آگیا ہے نا یا اٹھ جاتی ہے وہاں بہت تلخی ہو جاتی ہے بلکل ذات ہے اخلاقی بڑی شدید ضرورت ہے ہے تو یہ مذہبی جماعتیں ہی پہل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے آپ نے ویسے پہل کی ہے رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کی اوپر کہ یہ جہاں اختلاف آتا ہے نا سر وہاں پھر نہ آنکھ میں حیاء رہتی ہے لوگوں کے نہ کتعلق نہ وضہداری پھر دھجیاں اڑھا دی جاتی ہیں یہ سیاسی اختلافات جو ہے یہ احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ کو اس کی اوپر سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں کوئی اپنے کارکنان کی تربیت کریں اپنے سوشل میڈیا ایکٹویس کی تربیت کریں آپ یہ اچھا کلچر دیں گے تو اس سے ہمجیسوں کی بھی تربیت ہوگی قوم کی بھی تربیت ہوگی اچھا سوگا جو میں بودھائیش کروں کہ میں پروفیسور صاحب کیوں میرے دیتو معصیب نہیں کہ میں جماعت اسلامی کی وقالات کروں گا لیکن میں اس کو بھی اپنے اوجود کا ایکٹی ساتھ ہمیں سے یہ کروں گا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ان کی ہمیشہ اپنے کارکنوں کو یہی تربیت دیتے رہے ہیں کہ چون فکس پیار میڈا ہیں اس کو جن کو کلاف نہیں کرنا ہے اور جمعیت نام پیاری جیگ اس کے لئے پاکستان جو جو موسیقی کبھی آپ ان دو جماعتوں سے یہ نہیں سمیں گے ٹھیک پاکستان جو جماعت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ امنوں ہیں فکر جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے امنوں ہیں اور فکر میں ہم بھی ایک ساتھ تختے میں ہیں آشہ بھئے آپ دونوں بزرگوں سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے پہلے میں ککڑ صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر میں پروسر ابراہیم صاحب کی طرف جاؤں گا آپ دونوں جماعتیں آپ نے مل کر الیکشن لڑے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے اور آپ نے کہا کہ ہم ملک کے اندر اسلامی انقلاب لائیں گے لوگوں نے آپ کو وڈ بھی دیئے ماشاء اللہ اس کے بعد اب آپ دونوں الگ ہیں اب آپ مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہے اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب اسلامی انقلاب کی ضرورت نہیں رہی یا ہم یہ سمجھیں کہ اب اسلامی انقلاب زرداری صاحب کے ساتھ مل کر آئے گا یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ محض آپ دونوں چیاسی جماعتوں کی ضرورت تھی اور آپ نے اسلام کے نام پہ الیکشن لڑ رہی ہے آر ضرورت بدل گئی ہے تو یہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں آپ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو اسلامی انقلاب سے جمہوری انقلاب اور سکولر انقلاب کی طرف یہ سفر تیہ ہوا ہے اس پہ ذرا رہنمائی فرما دیں انہاری شیئے تھی کہ جو ہمارے احداث ہیں اسلامی تو میں کسی کا نام لیے بہر یہ از کروں گا کہ جب ایٹین تانیلمنٹ کو ہم فائنل تشریف دے رہے تھے تو اس میٹین میں جو ہمارے ساتھ ہمارے ملک ایک سیاسی جماعت کے قائد کے لگی یا ان کے جو ملائندے اور سکتشریف فرما تھے تو ان کی یہ ضد تھی کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ لفظ جو ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان لفظ اسلامی جو ہے یہ کٹا جائے اور اس پہ ہم نے برپور اس کو اعتجاز کیا اور مجھے رضا ربانی صاحب اس بات کی مجھے دوائی دیں گے آپ کو کہ ہم نے کہا کہ اگر جو نام تک کو یہ برداش نہیں کر رہے اگر ایسا کیا کیا تو ہم اس کو یہ کروائے گا بائکات کریں گے اور ہم اس کے سکھنے چیز نہیں ہوں گے تو اس پہ ایک ہی تحان پہ جمہوریہ سلام کی طرف سے تمہیں میرے سکھنے چلیں اور جماعت کی پوری برسنگ اور غطور سے ہم نے تو ایک ایک چیز کو یہ دیکھا کہ اس ملک میں جو آئین کانون بنے گا وہ قرآن سنت کے منافر نہیں ہوگا اور ہماری اقابلین جب حضرت مولانا مفتی محمود مروم ورزت محمد حسن جو جماعت اسلامی کی اقابلین تھے پروفیسر حفور صاحب سے دیکھے اور پھر بعد میں جو ان کے امراہ رہے ہیں تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایسائی سے ڈالایا اور ہم سب ازوار پر ملتفق ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ ملک کا قانون پورا نسنت کا یہ ہوگا اور یہ الگ بات ہے آپ ملک سے بہتر دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو کی جو پارلیمنٹ میں تھی وہ جائے ہوئے تیری جناتوں کو بائی دیدائر انہیں بھی گئی ورنہ عام پاکستانی جو ہے وہ چاہتا ہے اور اس وقت میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں اور انتر نام لے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبیب بینک نے مجھے وہ اپنا پورا سکسل جو ہے وہ عبیب اسلامی کی طرف لے جا رہے ہیں خاص کر بڑھوشتان میں تو امراہ ایسا آغاز کرتے ہیں جو عبیب بینک کے دوز بتا رہے ہیں جی بلکو یہ انہی دینی جماعتوں کی کامیشوں اور اس کا مانونی میند ہے پلتی یہ ایساں نے اپنا ایک پوریزہ دا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اس میں سامشوے متقلق ہیں چاہے ہماری فکر جفریہ کے بوست ہیں چاہے یہ باتی جو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ککڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے صاحب شیئی کے گفتگو رہے پرسٹر پرائیم صاحب یہی سوال جو میرا ان سے تھا یہی آپ سے آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو وہ بھی آپ بتاتے ہیں کہ علاق کلمت الحق کے لیے آپ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے سوال تو ایسا ہے کہ بڑا تفصیلی جواب چاہتا ہے لیکن میں چند اشارات ہی میں ارز کروں گا دو ہزار دو میں متحدہ مجلس عمل قائم ہوئی دو ہزار دو میں انیس سو آٹاسی سے قاضی حسین احمد صاحب دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے کوشہ رہے تھے اب میں وہ تفصیلات نہیں بتا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کوشوں کے اور حالات پر ایسے ہوئے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا دو ہزار دو میں 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 قائم ہوا ہماری حکومت بن گئی صوبے میں دو ہزار آٹھ میں ہم نے بائیکارڈ کیا اور جمعیت علوم اسلام نے انتخابات میں حصہ لیا اور جدائی آگئی دو ہزار تیرہ میں پھر ہم الگ الگ رہے ہیں دو ہزار آٹھارہ میں پھر ایمی میں قائم ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار آٹھارہ کے ایمی میں نے جی ایو آئی کو اتنا نقصان نہیں دیا جو نقصان جماعت اسلامی کو ملا ہے پروگرام آج بھی اسلام کا ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی اور دو ہزار دو کے ایمی میں مولانا گلنصیب خان صاحب جمعیت علوم اسلام کے امیر تھے صبح کے اور میں جماعت اسلامی کا امیر تھا ان کو شکایت یہ ہوتی تھی کہ قیام پاکستان سے پہلے جب علماء کی جماعت جمعیت علماء ہند موجود تھی تو مولانا مہدودی نے جماعت اسلام ہند کیوں بنائی اب اس کا جواب اگر میں دینا شروع کروں تو پھر بہت وقت چاہیے اور ایم ایم اے کا قصہ میں نے بتایا کہ دو ہزار دو میں قائم تھی دو ہزار آٹھ میں بائیکارٹ ہوا اور دو ہزار آٹھ کے بائیکارٹ میں قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے اور ایم اے میں ٹوٹ گیا عملا ٹوٹ گیا اس کے بعد دو ہزار نو میں منور حسن صاحب امیر بن گئے قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے ہمارت سے انہوں نے کہہ دی اشورہ میں کہ میرا نام پینل میں نہ آئے قاضی صاحب پر کی پر کوشش تھی کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے مرتے دھم تک کہ ایم اے میں دوبارہ بحال ہو لیکن منور حسن صاحب سوال اٹھاتے تھے کہ ایم اے میں کی بحالی سے پہلے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ اس کی بدحالی میں کس کا کیا کردار رہا جب تک اس سوال کا جواب نہ آئے تب تک بحالی یہ کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن دو ہزار تیرہ میں ہم الگ رہے اب اس وقت میں نے تو شروع میں ارس کیا کہ انیس سو ستر سے دو ہزار اٹھارہ تک مختلف تجربات سے اب اس میں صرف ایم اے میں نہیں ہے اس میں صرف جمعیت علمہ اسلام اور جماعت اسلامی کا اتحاد نہیں بہت سے اتحاد ہم نے کیے پی اے نے کا اتحاد تھا انیس سو ستر میں انیس سو اٹھاسی اور نوے میں آئی جی آئی کا اتحاد تھا اور پھر یہ ایم اے میں کے اتحاد بھی قیم ہوا ان تمام تجربات کی روشنی میں اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اپنا منشور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہمارا تصور تھا اسے ہم سے ہائی جیک کیا گیا تھا ہم اسے بھی دوبارہ واپس لیں گے انشاءاللہ اور اپنا منشور اسلام کا منشور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست اس پاکستان کو بنانے کے لئے ہم میدان دوتے ہیں یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کی ہے میں اس پر حنمائی چاہتا ہوں اگر ایک مسلمان سیاسی جماعت ریاست مدینہ کے نعرے سے آ جائے اور پھر ایک دوسری مسلمان سیاسی جماعت بھی وہی نعرہ لگا لے تو پہلے والی سیاسی جماعت کہے کہ ہمارا نعرہ ہائی جیک کیا تو سار یہ ریاست مدینہ کا تصور تو سب کا سانجہ ہے اس کی اوپر تو اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہائی جیک تو نہ ہوا نا سار اس پر تو کسی کے کوئی اقتدار میں آنے کے بعد اگر وہ فی الواقع پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنا لیتی وہ جماعت تو پھر ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کے خادم بنتے لیکن وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے نام مدینہ کی اسلامی ریاست کی استعمال کیا اور کام کچھ اور کرتے رہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہائی جیک کوئی اس لیے نہیں کہ انہوں نے صرف تصور نہیں اس پر پھر عمل نہیں سردار رمیشنگ روڑا صاحب سلام علیکم سر سردار صاحب یہ بتائیے پروفیسر ابراہیم صاحب بھی بیٹھے ہیں نائب امیر جماع سلامی رحمت اللہ کاکٹ صاحب شاہدہ رمانی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو حکومت ختم ہوئی ہے سولہ وام پی ڈی ایم کی اصل میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور اس حکومت میں اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں تو پی ایم ایل این والوں سے پوچھیں ہم سے مت پوچھیں ہم تو بس اس حکومت میں ایسے ہی تھے سارے فصلے تو آپ کرتے رہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب بھی آپ کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہمارے نہیں ہو رہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کابینہ میں اب بھی جو لوگ ہیں نگران کابینہ میں اس میں پی ایم ایل این کے تو بہت قریبی چہرے نظر آتے ہیں ہمارے نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا سردار رمیشنگ روڑا صاحب کہ ایک تو آپ کی سولہ سال حکومت کا سالہ بوجھ بھی آپ پہ ڈل گیا اور دوسرا یہ کہ آپ کے حلیفوں نے موجودہ انتخابات کی شفافیت پر بھی سوال اٹھا دیئے پاکستان بیپس پارٹی نے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آگے جو الیکشن بن رہا ہے ماحول بن رہا ہے اس میں کیا ہے آپ کی پرسپشن حاصل بھائی دیکھیں اب ہم نے الیکشن کیمپین کے موڑڈ میں اب یہ الیکشن کیمپین ہے پھر دو مہنے والے الیکشن پہ جب شلول آجے گا الیکشن اناس ہو جائے گا اور درہ الیکشن پہ ترے جائے گے اب اس وقت ہاتھ پارٹی نے آپ نے میرے پیسٹر پہ الیکشن کرنا ہے اب میرا سباز یہ ہے کہ یہ پندرہ دیماثر کی دیلی اکیر بھومرز تھی تب سے آخرین بھی ملتنگ دی وہ سیٹی آئی تھی سیٹی آئی تھی سیٹی آئی تھی سیٹی آئی تھی اب اس وقت پیشتے تین دن سے بلاو بکتر جلداری ڈاپ اور جس تارے ساتھی بلکے عزیو ملید 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 کسے پیاریز نون لیگ سے ملید اب بچ بات یہ ہے نون لیگ چنات دو بھومن پہ ہے نون لیگ آس کے ساتھ بھومن پہ بھی جب پیدی اکیر بھومن بھی اب اس وقت آپ کے لیٹیکر سیٹر پہ کے لیٹیکر سیٹر پہ ایکشن کروانا ہے یہاں چاہے پیشتے ہیں ایکشن کروانا ہے میں گزے کمیٹوانا ہے یا ہم بھومن پہ کہ یہاں پکرانے select عزیو ملید 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 ملعا وقتا ہوں ہم تو رہی ہیں اور ریو آس کے چھے بندے بیٹھے ہیں ساتھ ہمارےم یوٹ وزیہ مجھے بتا ہے کیا جنقہ یہ نام لیتے ہیں کسی دور پہ بھی پاکستان گو گو %. روپ کے ورک شکNY رہے ہیں کیا وہ ہمارے م Johannes stores ہیں سردار صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو جو بیورکریٹ تھے وہ آپ کی حکومت میں اہم عوضوں پر رہے اور ان اہم عوضوں کی پاداش میں انہیں نیب میں مقدمات بھی بھگتنے پڑے تو ایک آپ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تو تھا نا سر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے وہ افسار اور ہم نے تو بھوٹا ہے کہ آپ نے بند کر دیا آپ اس کو بری کر دیا تو یہ تو چلتا رہتا ہے سیگل سرونٹ کے لیے ہم سیگل سرونٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سیگل سرونٹ نے رکیا تو ہم وہ رہابت ہوگی انہوں ہماری پاداش نے نہیں کیا وہ تو ایک گرنس تھا ان کے اس کے لیے اور گرنس تو اس نے رکیا تھا لیکن وہ کسی بھی طور پر پاکستہ مسلمی دون جبار کے دار تو وہ ہمارے رکل ہیں اچھا میا صاحب میا صاحب ڈیوڑا ن finde ڈیوڑے و ڈیوڑے 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 سردار صاحب اگلا الیکشن پی ایم ایم پی ڈی ایم کے پریٹ فارم سے لڑنے جا رہی ہے یا الگ الگ آپ الیکشن لڑیں گے ایم ایم پی ڈھی پی ایم پہ پہ پر ناصل ایم چونکہ رہی ہے سردار خور te ڈی ایم مل ایم پر ناصل Weed ٹڈ Australian became uh nii im Tinder اگر یہ بعدی نے اگر سے ہے صول اللہ کی میاں اور بھی آپ کو لائے کردے ہیں نواش neutron کو لائے کردے ہیں شہبہ شیب صاحب کی حضرت کی بد pickle لائے کردے ہیں اور لوگ شہتے ہیں کہ شہبتزف آیاں عقمن کے اندر اور پنجاب کو اور اسی کے ائی سے پ مرات کریں اور بھی آپ نے نواشری صاحب نے تو جو پہ مرات میں آیاں سے کسی کے جو آپ پاکر آئی تھے جو آپ کے پرور کا سکتور آپ آئے تھے اپنی controllورنٹی سے درستنٹی آپ کا سیٹ ایجسمنٹ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ نے بھی یہی بات کیا کہ الائنس نہیں ہوگا سیٹ ایجسمنٹ تو ہو سکتی ہے سیٹ ایجسمنٹ میں آپ کی پارٹی کی ترجیح کیا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر ہوگی یا یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوگی اصل میں یہ سیٹ ایجسمنٹ بالکل آخری حربہ ہے یعنی حالات کا جائزہ اس وقت لیا جائے گا کہ اس زلے میں جہاں چار قومی اسیمبلی اور آٹھ صبح اسیمبلی کی نشستیں ہیں اس میں میرے جماعت کی پوزیشن کیا ہے میں کتنے جیت سکتا ہوں اور کتنے ہار سکتا ہوں ایک صورت یہ ہے کہ میں چار قومی اور آٹھ صبح اسیمبلی کے امیدواران میدان میں اتاروں اور سب ہار جاؤں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ میں کچھ جیت جاؤں کچھ سیٹیں چھوڑ دوں اور اس میں پھر حالات کا جائزہ لیا جائے کہ جن سیٹوں پہ میں امیدوار اتار رہا ہوں ان کے کامیابی کے امکان کو کتنا کس ذریعے سے بڑھائے جا سکتا ہے کس سے فائدہ ہو سکتا ہے کس سے نقصان ہو سکتا ہے اب درست ہے کہ نظریاتی حوالہ بھی اپنے جگہ بلکل وہ ہے اہم ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا پروگرام بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کے امکان بھی اور یہ مختلف فیکٹرز میں کیسے تدبیق پیدا کیجئے لیکن یہ بلکل آخری مرحلی کی باتیں ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس وقت اس پہ کوئی حد نرائے قائم کر سکتے ہیں ویسا آپ تشریف لائے آپ نے گفت کر کی آپ کا بہت شکریہ ناظرین میں سارے مہمانوں کا اور مہمانوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ ہمارے ساتھ شریف کے محفل رہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا الیکشنز کا ایک ٹینٹیٹیو آناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے لیکن ہمارے قریب سب ہی موزز مہمانوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اگر شیڈیول نہیں تو ایکزیکٹ ڈیٹ ضرور دینی چاہیے کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہوں گے بہرحال چونکہ اب تاریخ قریب قریب آناؤنس ہو گئی ہے تو امید ہے کہ آرات اچھے ہوں گے بہتری کی طرف بڑھیں گے اور غیر یقینی کی قیفیت ختم ہوگی حضرت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ چاہتا ہوں گے